بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کے کومنٹس آپ کی کرٹیسزم آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ خاص طور پر میرے پیٹرنز کا بہت بہت شکریہ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے میرا کام آسان بنا دے میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ گئے آج بہت امپورٹٹ سبجیکٹ ہے اور جناب حضب ممول ہمارے ڈاکٹر زفر بنگے شاہج ہماری مہمان ہے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پروگرام سر اسلام علیکم حیدر اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام علیکم السلام سر بہت مہربانی سر آج چار باتیں کرنی ہے ایک تو جو بہت ہی پورا ائر ویر ڈومنیٹ کر رہا ہے پاکستان میں سپریم کورٹ کا جو بات ہوئی ہے اور اس میں پھر الیکشن کی ڈیٹ کے مطالق جو ان کی ہیرنگ ہوئی اور اس کے بعد کہا کے مشاور کے اس پہ بات کریں گے عمران صاحب کی صحت کے مطالق بات کریں گے اور جو ڈاکٹر فیصل میں رہ جا کے ان کی مطالق اسلام آئی کورٹ میں جو سائفر کیس کی ڈیویلپنٹ ہے بہت ایک عجیب پہلو پر جا کے اس نے ایک موڑ پکڑا ہے اور آخر مصر آگازہ کے مطالق بات کریں گے تو سب سے پہلے سپریم کورٹ آہ میں جو آج ہیرنگ ہوئی ہے آہ اس کے مطالق آپ کی کیا observations ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے تو آہ یہ establish کر لیا ہے کہ آہ عین کے مطابق یہ prerogative جو ہے صدر کے پاس ہوتا ہے کہ وہ آہ الیکشن کی تاریخ آہ معین کریں اچھا یہ جو ہے بات اب وہ آہ بلکل clear ہو چکی ہے کہ جہاں تک آہ الیکشن آہ کمیشن کا تعلق ہے اور بالخصوص اس کا جو آہ کمیشنر ہے آہ سکندر سلطان راجہ اس نے کھلم کھلا آہ آہ آئین کے خلاف ورزی کی ہے کیونکہ آہ آپ کے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ سپٹیمبر میں آہ ڈاکٹر عارف الوی نے اس کو خط لکھا تھا کہ تم آ کر مجھ سے ملو اور آہ ہم نے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آہ تیہ کرنی ہے آہ کیونکہ الیکشن آہ آہ آئین کے مطابق نوے دن میں ہونے چاہیے ہیں چونکہ assemblies جو ہیں آہ نو اکتوبر کو ڈیزولف ہوئی تھی تو اس لحاظ سے آہ وہ چونکہ اپنی مدد سے ایک دو دن پہلے ڈیزولف ہو گئی تھی اس لحاظ سے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا آہین کے مطابق آہ لازمی ہے اور یہ کہ آہ وہ جو ہے الیکشن کمیشن کے جو کوئی وکیل آئین شائع کر رہے تھے لیکن سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ بھئی آہین کی تم آہ ری انٹرپیٹیشن نہیں کر سکتے ہو آہین اس معاملے میں بالکل کلیر ہے پٹیکلرلی آرٹیکل فورٹی ایڈ آہ سب سیکشن فائف جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اسیملیز ڈیزولف ہوں گی تو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے آہ وہ صدر نے دینی ہے اور چونکہ صدر نے آلریڈی خط لکھا تھا آہ سکندر سلطان راجہ کو جو الیکشن آہ پاکستان الیکشن کمیشن کا ہیڈ ہے اور اس نے جو ہے جواب دیا کہ نہیں جی آہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ جو لاو منسٹری ہے بلکہ لاو منسٹری نے بھی یہ آہ کہہ دیا تھا کہ جی آہ صدر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں آئین آہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن تیہ کرے گا یہ بالکل آئین کے خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ نے آہ الیکشن کمیشن کو آہ آرڈر دیا کہ وہ جا کر آہم صدر سے ملے اور ڈیٹ تیہ کر کے آئے اور ہمیں جو ہے آ کر بتائے تو یہ توقع ہے کہ کل یعنی نومبر جمعہ نومبر تین تاریخ کو وہ ڈیٹ آہ تیہ ہو جائے گی وہ بات کر رہے ہیں گیارہ فروری کی مختلف ہیلے بنا ہیلے بہانے بنا کر جی چار فروری کو نہیں ہو سکتا آپ کے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کی تاریخ جو ہے جنوری کے آخر میں تیہ کریں گے لیکن سپیسیفک ڈیٹ انہوں نے تیہ نہیں کی تھی ایک چیز اس میں جو قابل ذکر ہے اور جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آہ سپریم کورٹ نے بھی اپنی آہ بندوقیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صدر علوی کی طرف کر دی تھی حالانکہ ان کو تو یہ الیکشن کمیشنر کو بلانا چاہیے تھا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے تم نے قانون کی کھلم کھلا سرا سرا خلاف ورزی کی ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور تم پر آہ مقدمہ چلانا چاہیے کیونکہ تم نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے لیکن ان صاحب کا تو کوئی ذکر نہیں وہ سب جو ہیں لگے ہوئے کہ جی صدر علوی صاحب کو پہلے الیکشن کی ڈیٹ ٹیک کرنی چاہیے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا تو انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی ہے وغیرہ اس قسم کے ایک بیانیاں وہ گاڑ رہے ہیں حالانکہ اس میں سرہ سر بدماشی جو ہے وہ الیکشن کمیشنر کی ہے شہباز شریف کی ہے اور یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور سب سے زیادہ جو ہے اس میں بدماشی جو ہے وہ فوج کی ہے کیونکہ فوج ہی سب سے قابض ہے وہ اوپر سے بیٹھے اور آسے منیر یہ سب کو جو بدماشیاں ہو رہی ہیں آئین کی دھجیاں اڑا رہی اڑائی جا رہی ہیں یہ سب اسی کے کہنے پر یا اس کے چند جو ہواری ہیں اس کے ساتھ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ملک کو انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے آئین کو تماشا بنا رکھا ہے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ سب کچھ اسی اسی طرف سے اوپر سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ سر یہ میں جب آپ بیان کر رہے تھے نا میں یہ تین خط دکھا رہا تین میں نے دکھائیں آپ کو یہ پہلا خط تھا جی انہوں نے سرکندر سلطان راجہ نے جو دکھایا ان کو ہمارے جو ہے صدر علی صاحب کو لکھا اور بڑے اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا اور ایسے نہیں ہو سکتا اور اب الیکشن ایکٹ جو ہے وہ ترمیم ہو گئی آپ کا اس میں جواز کوئی نہیں ہے اور آخر میں جو اس نے جو بہت ہی ایک حتقہ میز دکھا کہ آپ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سکینٹ کونسیکوینسز کے مطلب اگر میں آپ سے ملوں گا تو اس کے کوئی کوئی جو ہے نا مصبت نتائج نہیں نکلیں گے اور یہ کہنے کے بعد آج اس نے نا یہ خط لکھا ہے کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں سبریم کورٹ نے مجھے احکام دیئے ہیں اور میں آپ سے ملنا چاہ رہا سر یہ ایک مثال ہے پنجابی کی ہے کہ سو گھنڈے تھے سو لٹر کہ آپ کو جو ہے نا اور تھوک چاٹنا پڑا آپ نے بڑی بجماشی کی اور آخر جو آپ نے بات پہلے کی ہے نا وہ اس پر میں تھوٹا سا کومنٹ کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں اگلے موضوع پر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے میں نے ایک بہت سخت وی لاغ کل کیا ہے اس پر میں نے ان کو بہت لتارا ہے اور آج بھی میں ان کو اسی بات پر لتاروں گا ان کے اندر جو انتقام کی آگ ہے نا ذاتی کے میرے خلاف ریفرنس کیوں لائے گیا وہ ہے فائز عیسیٰ اور کمر جاوید باجوا کے خراب کمر جاوید باجوا کو نام ابھی لے نہیں رہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا کمینہ انسان ہے یہ کمر جاوید باجوا کو لائے گا اور لانا بھی چاہیے بیکاوز کمر جاوید باجوا نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے نا وہ پاکستان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اب اس نے تیسرا جو اس کا حدف ہے وہ عارف علوی ہے کیونکہ عارف علوی صدر تھا اور عارف علوی نے یہ ریفرنس جو ہے فورڈ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تو اس نے اور دوسرا جو آئی ایسای کا ٹاؤٹ ہے فدکتو اثر من اللہ جو ہر وقت کہتا ہے کہ آئین توڑا آئین توڑا آئین توڑا صدر نے اوئے علو کے چرخے تم کو نظر نہیں آرہا کہ آئین اس وقت کون توڑ رہا ہے باجوا نے نہیں توڑا آسیم توڑ رہا ہے باجوا توڑ رہا ہے یہ توڑ رہا ہے پورا شماز شریف نے توڑا خواجہ آسیم کا بیان ہے اور یہ اپنے اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے اس کو دینے کی سنا اللہ کا بیان ہے ساری دنیا کا بیان ہے سار اس کے اندر لیکن ان کے لیے کوئی اور یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کل سلیم بیک چیئرمن پیمرہ کی ایسی پتنوں نے اتاری ایسی پتنوں نے اتاری ایسے لتر مارے اس کو یہ آج اس میں الیکشن کمیشن کا جو چیئرمن ہے سکدر سلطان راجہ کا جو بڑے اپنے سوٹ پہنتے ہیں اور بی ایم ڈبلی میں پھرتا اس کو بنا کے اس کی اتارتے ہیں رہا پتلون نہیں اتاری یہ جو اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہو رہی نا سر پاکستان میں یہ سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلٹی کے اپنا دشمن کو پکڑو لیکن جو ملک کا دشمن ہے اس کو نہ پکڑو ایک جنرائل لٹکائیں سر ایک جج لٹکائیں دو جنرائل لٹکائیں باجوے کو اور آسم کو ایک چیف جسٹس کو لٹکائیں قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بیوروکرائٹ کو لٹکائیں سکندر سلطان راجہ کو یہ کیسے ملک ٹھیک نہیں ہوتا میں دکھاتا یہ سر یہ جو سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلٹی ہے نا this is not acceptable in پاکستان یہی یہی علمیہ ہے پاکستان کا کہ وہاں پر selective accountability ہوتی ہے جو جن کو دشمن تصور کیا جاتا ہے ان کے خلاف تو آئین کا قانون کا سارا زور لگائے جاتا ہے اور جو اصل دشمن ہیں اب دیکھیں نا نواز شریف دھندناتہ پھر رہا ہے یہ چور اچھکا بدماش ان کا پورا خاندان چوروں سے برا ہوا ہے چوری کا مال جو ہے ان کے خون میں دوڑ رہا ہے اور یہ جناب دھندناتے پھر رہے ہیں جناب اب چوتھی مردبہ وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں یعنی کیا سے تمظریف یہ چار سال تک یہ ملک سے بھاگا ہوا بھگوڑا جو ہے جو مجرم ہے یہ نہیں کہ ملزم ہے مجرم ہے کورٹ نے اس کو convict کیا ہے اس کی کوئی پرواہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اس کو تو اسلام آباد لینڈ ہوتے ہی ہتھکڑیاں پینانی چاہیے تھی اور سیدھا اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اس کو کیا ہو رہا ہے جناب اس کو پروٹوکال مر رہا ہے ایک پرائم منسٹر کا یعنی وہ پرائم منسٹر تو نہیں ہے وہ تو چور ہے ہی ہیز این اپسکانڈر وہ بھاگا ہوا ہے ملک سے کوٹ کی آرڈر سے تو یعنی یہ جو سیچویشن ہے جیسے آپ نے کہا کہ جب تک چند لوگوں کو پکڑ کر آہ پبلکلی آہ نہ کیا جائے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہی جو حرکت بانڈی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جناب جنہوں نے بدماشی کی ہے اس میں باجوہ شامل ہے آسیم منیر شامل ہے اس میں پہلا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا بندیال شامل ہے اس وقت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ شامل ہے اثر من اللہ شامل ہے اور سب سے بڑا یہ جو چچورہ ہے جو تھرڈ ریڈ بیوریک ریٹ سکندر سلطان راجہ دھندناتا پھر رہا ہے یعنی اس کی کیا حمد کا یہ پریزیڈنٹ کو کہے کہ جی آپ سے ملنے میں کوئی کوئی چیز اچیو نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اور یہی یہی چچورہ جو ہے چند دن کے بعد جا کر امریکن امبیسیڈر سے مل رہا ہے جھک جھک کر اس کو سلام کر رہا ہے یعنی سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بالکل جو ہیں غلام ہیں امریکہ کے غلام ہیں امریکہ کے جوتے چاٹنے والے لوگ ہیں ان کو نہ تو آئین کی کوئی پاسداری ہے نہ کوئی قانون کی یہ تو بس وہی کرتے ہیں جو اب امریکہ ان کو آرڈرز دیتا ہے ان کے جوتے چاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان لوگوں نے یعنی یہی سب سے بڑا علمی ہے نا پاکستان کا جیسے آپ کے کارس کو ہمارے کسی کی وہ نہیں ہوتی ہے اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہو رہی صحیح لوگوں کی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہو رہی بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دی جا رہی ہے جیلوں میں ٹھوزا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ بچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے مجارٹی جو لیڈرشپ ہے جیلوں میں پڑی ہوئی ہے ترہ ترہ کے مظالم ہو رہے ہیں خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں یہ جو پہلو ہے پاکستان کا یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے جب تک ان لوگوں کی گرفت نہیں ہوگی یہ جو اوپر بیٹھی ہوئے ہیں جن کی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی انفورچنٹلی پاکستان صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا بہت کو صحیح کہہ رہے سر اگر قانون کی عدالتیں نہیں فرام کرے گی پھر عوام کی عدالت کرے گی اور عوام کی عدالت جب پھٹ پڑینا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا یہ ویسے بتاتا چلوں کہ یہ سکندر سلطان راجہ جو ہے یہ توفہ ہے شیخ رشید کا اس نے اس کو لگوایا عمران کو کہہ کے اور یہ سعید مہدی کا سانے لائے سعید مہدی جو ہے بہت انتہائی کرپٹ ایک بیوروکرائٹ گزرا ہے پاکستان کا ہر زلے میں جہاں اس نے نوکری کی اس نے پلوٹ لیا اور انڈر ٹیکنگ دیتا تھا کہ جی میرے پاس کوئی پلوٹ نہیں ہے کسی اینیوے سر آگے چلتی ہیں یہ ان لوگوں کو اللہ ہی سمجھے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام سمجھے گی سر یہ عمران صاحب کی صحیحت کے متعلق میں اینڈ میں آتا ہوں یہ سائفر کیس کی اوپر جو سماعت ہوئی ہے اسلام آتھ ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی عجیب چیز ہوئی افسوسناک بھی ہوئی کہ عرباب طاہر جو جج تھے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا میں نے کچھ فون کیے لوگوں سے پتہ کرنے کے لیے کیا وجہ ہے لوگوں نے کسی کے پاس ڈیریک خبر تو نہیں تھی لیکن مجھے کہا گیا کہ عرباب طاہر was convinced کہ یہ کیس بالکل سائفر کارڈیو ٹرائل ہے یہ illegal ہے اس کی کوئی صدق اس کا کوئی دیر اس کی کوئی پیر نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف تھا میاغو لورنگزیب جو ہے وہ بیچ کے اندر کھڑے تھے تو اس نے پھر کہا کہ اچھا بھائی میں تو اس کے حق میں نہیں دے سکتا میں تو اس حق میں دوں گا کہ یہ ٹرائل کو منسوق کیا جائے کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر دبائے آیا ہوا اس نے ریکیوز کر لیا سنم فاروق جو نئی جج آئی ہے وہ آمیر فاروق کی اور فوج کی ٹاؤٹ سمجھی جاتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ کچھ دو میں یہ فیصلہ میاغو لورنگزیب کر لے گا میاغو لورنگزیب سے بہت افسوس ہے مجھے کہ انہوں نے یہ کیا اس کے پر آپ کی کیا رائے سب اس کیس میں جب عمران خان کے لائر نے سلمان اکرم راجہ نے جو دلائل پیس کیے سپریم کورٹ میں وہ بہت ہی پاورفل دلائل تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کیس جو ہے جب ہائی کورٹ میں سر ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں دلائل جو ایک کیس جو ہے جب وہ پیش ہوتا ہے تو اس کو کیبینٹ جو ہے وہ پیش کرتی ہے قبل اس کے کہ کوئی ایف آئی آر کاٹی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کونسی کیبینٹ کی میٹنگ ہوئی تھی کونسی کیبینٹ کی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی آپ لوگ انہیں ایف آئی آر کیسے کاٹی اس معاملے میں لیکن جس اس بات پر ہم نے بار بار ڈسکشن کی ہے کہ ایک افسوسناک پہلو پاکستان میں یہ ہے کہ سائفر میں جو امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈز آئے تھے ان پر تو عمل ہو چکا ہے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاور سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن جب وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اب اس کو پاور میں ہٹانے سے پہلے جب مارچ ٹو تھاؤزن ان ٹوئنٹی ٹو میں اس نے ایک ریلی میں یہ ذکر کیا کہ اس قسم کا خط امریکہ نے بھیجا ہے ڈیمانڈ کیا ہے یہ کھلوں کھلوں پاکستان کے انٹرلین آفیرز میں وہ ہے انٹرفیرنس ہے تو یعنی ایک 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 کیس ہو چکا ہے اس کی تو کوئی بات کرتا نہیں ہے اس کی تو کوئی ڈسکشن ہوتے نہیں اس کی تو کوئی گریفت ہوتے نہیں ہے لیکن اگر اس کو ایکسپوز کیا جائے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ بدماشی کی ہے اور ہمارے ملک میں دشمن بیٹھے ہوئے امریکہ سے انسٹرکشن لے کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں پھر وہ جناب بغداری کا کیس بن جاتا ہے یعنی یہ کیا مزاق ہے اس ملک کے ساتھ unbelievable kind of you know hypocrisy یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو actually ایفریکہ میں بھی ایفریکن ممالک میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی کسی قانون کا پاس رکھا جاتا ہے یہاں پر جناب ایسی بدماشی چل رہی ہے کہ جو امریکہ سے انسٹرکشن لے کر ان پر عمل درامت کر کے ایک elected حکومت کو گرا کر ملک کو تباہ کر کے یعنی کوئی بھی باشعور شخص یہ deny نہیں کر سکتا کہ 9 اپریل دو ہزار بائیس سے پہلے جو پاکستان کی حالت تھی اور آج جو حالت ہے اس میں آسمان زمین کا فرق ہے اس وقت پاکستان معاشی طور پر اکسزادی طور پر سیاسی طور پر ترقی کر رہا تھا آج جو ہے ستیا ناز ہو گیا ہے پاکستان کا معیشہ تباہ ہو گئی ہے ایکسپورٹس ٹھپ پڑ گئے ہیں فورن ایکسچینج ختم ہو گئی ہے لوگوں کی زندگی جو ہے نا اتنی پریشان ہو گئی ہے لوگ ڈھوکوں مر رہے ہیں اور جناب یہ کہتے ہیں کہ جناب بس انہوں نے جناب ایک کوئی بہت بڑا سیکریٹ ایکسپوز کیا ہے بھئی کیا سیکریٹ ایکسپوز کیا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ نے یہ آرڈرز دیئے تھے کہ امران خان کو پاور سے ہٹائے جائے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امران خان کو ایک کنسپیریسی کے تحت پاور سے ہٹایا گیا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت سیاسی طور پر سماجی طور پر پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے تو کیا مزا کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر جناب سائفر کیس اور یہ کیس اور وہ کیس اور انفورچنٹلی جیسے آپ نے فرمایا یہ ہمارے ججز جو ہیں سب کامپرمائز ہو چکے ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں رہا وہ بس اوپر سے آرڈرز آتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں جب یہ سیچویشن ہوگی تو پھر یو نو ظاہر ہے کہ اس کا اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ تو بہت خطرناک ہوں گے سر یہ میاغو لارنگزیب صاحب کے خاندان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں بار بار ذکر کر چکا ہوں ان کے بڑے بھائی میاغو لطنان مروم میرے بہت قریبی دوست تھے بہت زبردست آدمی تھے یہ والی اف سواد کے بیٹے ہیں چھوٹے بیٹے ہیں پرنس میاغو لارنگزیب کے وہ بھی اپنے زمانے میں بڑے ایک صاف گو آدمی تھے حالانکہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا میاغو لارنگزیب جب لاو پڑ رہے تھے تو نواز شریف کا جو دوسرا بیٹا ہے جو ڈبو ہے وہ بھی لاو پڑ رہا تھا وہ کر نہیں سکا ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی جو پرانے تعلقات ہیں نواز شریف کے خاندان سے اس کا دباؤ ان کے اوپر آ رہا ہے اور اگر وہ ہے تو یہ بہت بھی افسوسناک ہے اس لیے کہ ان کے جو نانا ہیں وہ پریزیڈنٹ عیوب ہیں اور اگر یہ اپنی اپنا عدل کا جو ان کا ان کا عوت ہے قسم ہے وہ اس پر ہو تو شاید یہ اپنے نانا کی جو پاکستان کے ساتھ جو اتنا ظلم ہے اس کو یہ دھو سکے لیکن لگر یہ رہا ہے کہ کچھ لو کچھ دو مجھے ایک لاوئر نے کہا جو کہ بہت قریب ہیں اس کیس کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ٹرائل کو لیگل قرار دے دیں گے لیکن اوپن ٹرائل کر دیں گے جیل سے ہٹا کے کہ وہ کہیں گے چالو جی ہم نے یہ کر دیا یہ بہت بڑا مزاق ہوگا سر پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے اتنا غیر قانونی غیر آئینی کوٹ کو انہوں نے لیگل سٹیٹس دے دیا اور میاگل حسن اور انگزیب جیسا جج اس کے وہ کر دے مجھے ابھی بھی دل ایک میرا کہتا ہے کہ شاید اس جج کے اندر کوئی ایسی ایک چنگاری ابھی تک زندہ ہو جو عدل اور انصاف کو سامنے لائے اور وہ اس اس کیس کو اس کوٹ کو غیر قانونی قرار دے کے اس ٹرائل کو غیر قانونی کر دے دیکھتے ہیں پیر کو انہوں نے ابھی ان کی ہیرنگ ہے دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے بہت افسوس ہوگا اگر اس کو انہوں نے جاری رکھا اور صرف اوپن ٹرائل کر دی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو جج ہیں میانگل اور انگزیب بہت ہی اچھے خاندان سے ہیں یعنی کوئی عام آدمی نہیں ہیں والی سواد کے جو فرزند ہیں اور ہمارے ہاں جب ہم لوگ لارنس کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ان کے والی سواد کے جو کچھ رشتدار تھے وہ بھی وہاں پڑھتے تھے دو مرتبہ ان کے وہاں پر جا بھی چکے ہیں سلطانے سلطانے روم سر جی ہاں جی امانے روم امانے روم امانے روم انتقال ہو گیا امانے روم کا لیکن وہ خاندان میں سے تھے اور اور یہ کہ چند اور لوگ بھی تھے لیکن یہ کہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اتنا معزز خاندان ہیں اتنے یعنی باوقار لوگ ہیں اور اگر ان کے خاندان کے لوگ ایسی حرکتیں کریں تو بہت دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ صحیح کام کریں گے حق کا ساتھ دیں گے بجائے اس کے کہ کسی اور کسی اور طرف وہ چلے جائیں سر سر عمران خان کی صحت کے مطابق متعلق ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات ہوئی شروع میں سناتا کہ روک دیا گیا لیکن گئے انہوں نے ایک آگے چھوٹا سا بیان دیا انہوں نے کہا میں نے ستائی طور پر ان کا طبی مہینہ کیا ہے بلڈ پیسچر وغیرہ دیکھا عمران بہت صحت مند تھے منٹلی بہت زبردست الیرٹ تھے فیزیکلی بھی ٹھیک تھے ایموشنلی بھی ٹھیک تھے اور مجھے ظاہرا کوئی ایسی چیز نہیں لگی کہ ان کی صحت کے اوپر کوئی ایسا ہے کوئی اثر ہے لیکن ان کے لائر سے جب کسی نے پوچھا کہ جو وہ بھی شاہد تھے کہ عمران خان کوئی ڈیل کریں گے تو انہوں نے کہا عمران جو ہے نا کسی اور لیول پر چلے گئے ہیں وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گے اس کے متعلق آپ کی کیا رائز ہے دیکھیں نا اگر عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی تھی تو وہ اتنے مہینے جو ہے جیل کی صعوبتیں جھیل کر اور ایسے نامسائد حالات نامسائد حالات میں رہ کر ان کو پھر اب ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں نے عمران خان کو بلکل سمجھا ہی نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ وہ اللہ تعالی نے ان کو چونکہ صحیح راستہ دکھا دیا ہے اور اس وقت ان کی جو روحانی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بلکل حق کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ ثابت قدم رہیں گے اور ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ثابت قدم ہی رہیں اور ابھی تک تو انہوں نے کر دکھایا ہے کہ وہ ثابت قدم رہ رہے ہیں رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے لیکن دیکھیں نا یہ جو مسائب ڈھائے جاتے ہیں یہ تو اگر ہم قرآن قرآن کریم کا صحیح مطالعہ کریں تو اللہ تعالی کے بہت سے پیغمبروں پر اس قسم کے مسائب ڈھائے جا چکے ہیں وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اس کی تو سب سے بڑی مثال ہمارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ نے مکہ میں کس کس قسم کے مسائب آپ پر ڈھائے گئے آپ نے ان کو برداشت کیا بالخصوص جو تین سال کا جو واقعہ ہے شعب ابی طالب میں جو مسلمانوں کو محصور کر کے رکھا گیا سات سال سے دس سال تک یعنی مکہ کی جو زندگی تھی پیغمبرانہ زندگی اور اس میں کتنے مسائب ان پر ڈھائے گئے مکمل طور پر ان کا بوائی کارٹ کیا گیا تھا نہ کوئی کھانا وہاں جا سکتا تھا نہ پانی اور شعب ابی طالب جو ہے ایک روین ہے مکہ سے ذرا باہر جہاں پر پس جڑی بوٹیاں گھاس پوس ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں اور تین سال تک مسلمان جو ہیں صرف اور صرف رختوں کے پتے کھا کر اور انہی پر گزارا کرتے تھے اور اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تھی زوجہ جو تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کافی معمر خاتون تھی وہ بیچاری بیمار ہوئیں اور اسی بھوک اور اس کی وجہ سے وہ اتنی نڈھال ہو گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ جو تین سال کے بعد یہ جو ختم ہوا یہ سیج شعب ابی طالب نے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر وہ جو بھوک کی زندگی بسر کر رہی تھی وہاں کچھ مل نہیں رہا تھا اور یہی اس کی بنیادی وجہ تھی اور اس کے پھر چند ہفتوں کے بعد حضور کے چچا ابو طالب بھی انتقال فرما گئے تھے تو یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جھیلے اور برداشت کیے اور کوئی کامپرومائز نہیں کیا اور اسی سنت پر آج عمران خان جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ثابت قدم رہیں اس کو رکھے ان کو اور استقامت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے یہ جو یہ جو دور ہے تاریخ دور ہے یہ جلد از جلد ختم ہو تاکہ وہ باہر آ کر جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بلکہ تمام عالم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کا انہیں موقع ملے کیونکہ جو ہے وہ سنسیر انسان ہے اور سب کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی جتجہد میں شریک ہوں تاکہ وہ پاکستان کا سر بلند کر سکے پاکستانی عوام کو عزت دے سکے اور اسلام اسلامی دنیا میں اور تمام دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے انشاءاللہ اور سر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت پریشر ہے ان کی فیملی کے اوپر ان کی بیوی کے اوپر کہ اس وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں گے میں سر آپ کو آپ گارنٹی دیتا ہوں کہ چاہے ان کی بیوی پہ کوئی پریشر آئے چاہے ان کی اولاد پر بھی آئے اگر کسی طریقے سے وہ لا سکتے وہ آدمی کمپرمائز نہیں کرے گا یہ لوگوں کی بہت بڑی بھول ہے کہ ان کو عمران خان کو وہ ٹوٹ سکتے سر آگے چلتے ہیں گازہ کے اوپر میں آپ سے رائے ملنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا حالات ہے دیکھیں اس وقت جو ہے سیچویشن وہی اسرائیلی بربریت وہاں پر جاری ہے وہ نہت عوام پر بمباری کر رہے ہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں وہاں پر جو جیٹس ہیں وہ نو ہزار سے بجاوز کر چکی ہیں جس میں بچے جو ہے ان کی واضح اکثریت ہے اور یہ جو بیانی اداغا جا رہا ہے کہ جناب یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے یہ بالکل غلط ہے حماس جو ہے ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کو ریپیزنٹ کرتی ہے ان کی گورنمنٹ ہے غزہ پٹی میں لیکن یہ جنگ اسرائیل تمام فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہا ہے ورنہ اس کا کوئی جواز نہیں کہ وہ نو ہزار سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرے جس میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب بچے ہیں اور عورتیں ہیں اور یہ کہ تقریباً کوئی ایک میلین سے زیادہ لوگوں کو گھروں سے بدخل کرے اسرائیل کا ارادہ تو یہ ہے کہ وہ غزہ پٹی کو بالکل خالی کرا دے فلسطینیوں سے اور ان کو سائنائے پیننسلہ میں دھکیل دے لیکن فلسطینیوں نے کہا کہ ہم دوبارہ یہ نہیں جائیں گے ہم اپنے گھر بار نہیں چھوڑیں گے ہم ڈٹے رہیں گے ہم مقابلہ کریں گے جو بھی کچھ ہو دیکھیں وہاں پر ہسپتالیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں وہاں پر سکول تباہ کر دیا ہیں وہاں پر ویئر ہاؤزز تباہ کر دیا ہیں بیکریہ تباہ کر دی ہیں یعنی یہ مکمل طور پر دراصل وار کرائمز کمیٹ ہو رہے ہیں جس میں تمام مغربی ممالک شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے کسی نے بھی کوئی چونچرا نہیں کیا بس صرف وہ ستھی طور پر زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں اور نہ اس کے علاوہ کوئی انہوں نے قدم نہیں اٹھا ہے یعنی دیکھیں نا عرب ممالک میں ایجپٹ ہے جارڈن ہے اور سعودی عربیہ ہے یہ تو یعنی سعودی عربیہ کے پاس تو اتنا مال ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ قرائے کے بھی سپاہی لے سکتا ہے جب وہ قرائے کے سپاہی یمن میں انصار اللہ کے خلاف کو لا سکتے تھے تو یہاں پر فلسطینیوں کی تحفظ کیلئے کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ بنیادی طور پر جس کو ریزسٹنس ایکسس کہتے ہیں جس 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 میں ایران اراک سیریا انصار اللہ یمن کے اور حزباللہ لیبنان کے شامل ہیں اس کے علاوہ باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کل جو ہے حزباللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے تقریر میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم ریزسٹنس ایکسس کے جو لوگ ہیں باشمول حماس کی لیڈرشپ اور پیلسٹائن اسلامی جہاد کی لیڈرشپ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں اور یہ کہ حزباللہ جو ہے ناردن فرنٹ پہ پریشر ڈال رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی خواہش ہے کہ حزباللہ اس جنگ میں شامل ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک سٹریٹیجی ہے جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یعنی ابھی تب تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے گراؤنڈ فورسز غزہ پٹی میں داخل نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ جتنے بھی کوششیں انہوں نے کی ہیں ان کو سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے ان کے کئی سارے فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں برسوں بھی ان کے سولہ سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے اور یہ فوجی ان کے دو ہزار چودہ کی کیمپین میں بھی نہیں مارے گئے تھے تو اسے لگتا ہے کہ جہاں تک حماس کی فائٹنگ کیپیبلیٹی ہے وہ ٹوٹلی انٹیکٹ ہے ظاہر ہے کہ وہ بچارے اپنے عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر اس طرح کی تحریک یہ جو کمپین اسرائیل کی چلتی رہے تو پھر حزباللہ کا اس جنگ میں شامل ہونا سیریا فرنٹ کھلنا یہ بلکل ممکن ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو عرب ممالک ہیں اگر یہ بغیرت اپنی فوجیں بلخصوص جارڈن اور مصر جو ہیں اگر اپنی فوجیں وہاں پر نہیں بھیج سکتے فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حالانکہ اطلاعات ہیں کہ مصر کی فوج میں بہت غم غصہ ہے اور جنرل سی سی کو باقاعدہ فوج کو وارننگ دینی پڑے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے یہ یہ معاملہ جو ہے مزید پیچھیدہ ہو جائے تو اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مصر کی فوج میں جو لوگ ہیں وہ اب ان کا بھی جانا سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایکشن لیں اگر یہ لوگ خود ایکشن نہیں لے سکتے تو اگر یہ بارڈرز کھول دیں مجھے یقین ہے کہ absolutely millions of مسلمان جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار ہیں وہ اس جو ایک ناپاک ریجیم ہے زائنس ریجیم سہونی ریجیم اس سے نمٹ سکتے ہیں اور اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو بیتے ہیں کہ آگے جو ہے situation کس طرح develop ہوتی ہے کس طرح evolve ہوتی ہے لیکن کچھ یہ بھی اشارے مل رہے ہیں کہ ابھی جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی وہ ایک humanitarian truth چاہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ اس نے ایک بیان دیا کل کہ جس کے تحت کچھ humanitarian aid گازہ میں بھیجا جائے اور یہ کہ کچھ جو لوگ American citizens یا اور ممالک کی citizens ہیں وہ وہاں سے نکالے جا سکے تو یہ کچھ developments latest ہیں لیکن میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف مزید فرنٹس کھولنا بہت ضروری ہے تاکہ اسرائیل کو stretch کیا جائے اور یہ اس کے خاتمے کے لیے definitely اس کے خاتمے کا وہ سلسلہ شروع ہو گئے سر ایک میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک پیغام بھیجا وہ تھوڑا سا ذرا controversial ہے لیکن میں نے کہا میں بیان کر دوں اور انہوں نے کہا جی دیکھیں ایک عجیب بات ہے اسلامی دنیا کی کہ ڈیڑھ سے دو بلین سنی ایک پچاس ہزار سے لاکھ شیعہ ملیشیا حزباللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آکے عالم اسلام کو بچائی پھر کہتا ہے سر میں خود بھی سنی ہوں اور میں یہ بتا دوں میں بھی سنی ہوں اور میں اس اس بات سے ہنڈر پرسنٹ تائید کرتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ unfortunately جنہیں سنی دنیا میں باشمول یہ جو ہے رجب طیب اردوان جو ہے ترکی کا بڑے بڑے بیانات دیتا ہے بڑھ کے مارتا ہے لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل نے اپنے ڈپلومیٹس ترکی سے نکلوا لیا ہے ترکی کی ڈپلومیٹس ابھی بھی اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جارڈن نے تو ٹھیک ہے اپنا ایمبیسیڈر اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے لیکن جارڈن میں اتنا پریشر ہے کنگ پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تم اسرائیل کے ساتھ یہ جو پیس ٹریٹیا ہے اس کو ختم کر دو لیکن وہ کام پر ہے اس کی ٹانگیں کام پر ہیں یہ وہ نہیں کر رہا ہے ایجپٹ میں بھی یہی حالت ہے ایجپٹ میں اتنا غصہ ہے عوام میں اسرائیل کے خلاف وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ پیس ٹریٹیا اس کو آڑ کر بائے بھینکا جائے بہرین میں بھی یہی کیفیت ہے یونائٹیڈ ایرپ ایمریٹس میں بھی یہی کیفیت ہے لیکن یہ بزدل لوگ جو ہیں عیاش لوگ جو ہیں یہ اپنے عیاشی میں لگے ہوئے ہیں اور اور جو ہے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو دیکھیں اگر سب کی امیدیں جو ہیں وہ حضب اللہ کے فائٹرز کی طرف لگی ہوئی ہیں اور ان کے پاس تقریباً کوئی ایک لاکھ کے قریب جو ہیں مجاہدین ہیں اور بیڑھ لاکھ سے زیادہ ان کے پاس مسائلز ہیں وہ ساری دنیا جو ہے مسلم دنیا اگر انہی ہوئی ہیں تو اسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہی صحیح معنی میں مسلمان ہیں یہ جو باقی ہیں اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں شیعہ سنی فسادات تو کرواتے ہیں لیکن کسی میں حمد نہیں کہ ان سنی فلسطینیوں کی جا کر حمایت کریں فلسطینی تو سنی ہیں شیعہ تو نہیں ہیں یہ لانتی جو ہیں جو سنی ٹھیکے دار بنے ہوئے چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو یا ایجپ میں ہو یا کہیں اور ہو یہ جو دعوے کرتے پھر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں لانت ہے ایسے نہیں سنی فلسطینیوں کی فکر نہیں ہے صرف نعرے بازی کر کے صرف رہلیاں نکال سے نہیں ہوتا چلے جاؤ وہاں پر اگر ان لوگوں نے کھڑے ہو کر جیسے امام خمینی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مسلم دنیا کے مسلمان سب جا کر ایک ایک پیالہ پانی کا اٹھائیں اسرائیل پر پھینکے تو اسرائیل تو ڈوب جائے گا اتنے مسلمان ہیں لیکن یہ لوگ تو یہ بھی نہیں کرنے کے قابل تو یہ بیٹھ کر چیخیں چیخ کرنا رہلیاں کرنا اور جناب کچھ کچھ کرو مغربی ممالک سے وہ کرنا آہ التجا کرنا انہوں نے کچھ نہیں کرنا مغربی ممالک کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا یہ جنگ پاکستان میں لوگوں کو اندرونی طور پہ بھی لڑنے پڑے گی بیرونی طور پہ بھی لڑنے پڑے گی یہ ہمارے گشمن ہیں ان سے آپ کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں اور جو لوگ ہمارے ممالک میں چاہے وہ بادشاہ ہوں ہوجی ڈکٹیٹر ہوں قدر ہوں وزیر اعظم ہوں جو امریکہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں وہ مسلمانوں سے بھی غداری کر رہے ہیں عالم اسلام سے بھی غداری کر رہے ہیں یہ بات بلکل کلیر ہونی چاہیے لوگوں کے ذہن میں یہ ہمارے کوئی دوست دوست نہیں ہیں اگر لوگ خود کھڑے ہو جائیں بلکہ دیکھیں امام خمینی نے ایک مطا بڑی امدہ بات کہی کرنا کہا کہ بھئی یہ تم جان لو اگر امریکہ کسی کا کسی لیڈر کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے نا تم مان لو کہ وہ لیڈر جو ہے صحیح چل رہا ہے وہ اسلام سے وفادار ہے اور اگر امریکہ کسی لیڈر کو سپورٹ کرتا ہے تو جان لو کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو ہم دیکھ لیں پاکستان میں بھی دیکھ لیں عالم اسلام میں بھی دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کون امریکہ کی جھتے چاٹ رہا ہے کون امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس سے آزادی چاہتا ہے تو یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں کلیر ہونی چاہیے بہت شکریہ صاحب بہت زبردست آپ نے بیانیاں دے دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف ہو گیا دعا کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر اتنی جرت ہو کہ اپنے بیچارے جو ہم مسلمان ہیں ان کی مدد کو آئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظمان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظمان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظمان میں رکھے جو فلسطینیوں کی ازادی کی جنگ لڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظمان میں رکھے اور جو بیچارے مصیبتوں میں ہیں قید میں ہیں پاکستان میں فلسطین میں اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی مصیبتیں آسان کرے اور جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں پاکستان میں جو ہو گئے ہیں اور جو فلسطین میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کرے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہید آباد الہی آمین السلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ